السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ ہمشہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں عید کا پہلا دن ہے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک قربانی کی عید ہے یقیناً بہت سارے مسلمان قربانی کر رہے ہوں گے ڈسٹریبیشن کے وقت ان سب لوگوں کو یاد رکھے گا جو قربانی میں نہیں کر سکتے ہیں سب کو گوشت بانٹیے گا اور یہاں پر میرے دن کا آغاز ہو چکا ہے فرزڈے کا اور بکرے کے پاس میں نے سوچا تھوڑی در سپینٹ کی جائے اس نے بڑے مہت چھموت کھائے اس کے بعد جو ہے وہ پانی ہوگا پیا اور میں نے تھوڑا سا واق بکرے کے پاس گزارا یہاں پر اور اس وقت میں آگئی ہوں کچن میں ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ لیمنٹی آج یوزنا کروں سبو جو ہے وہ میں نورمال ڈیز میں لیمنٹی اور سنیمن سے ایک جو ہے وہ کہوا بنا کر اس کو مورننگ میں use کرتے ہوں اور جو ہے وہ اپنی لمنٹی کے بغیر ہمہتی موننگ لگ رہی تھی اسی لئے میں کچن میں آئی ہوں رہا کر نیمنٹی بنا کریں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ کیا ریسی پی ہے بہت ہی ہلتی ہے اور بہت ہی ایک ہوگی ہے چلیے بناتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں پانی کو جو ہے وہ اچھی تاں سے کر لیتی ہوں پوائل اور اس کے اندر میں شامل کر دیتی ہوں سنیمنٹ پاڈر اور اس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس میں اچھی طرح سے بوائل کرنا ہوتا ہے جب تک کہ بوائل ہوگی تب تک ہم کیا کرنے والے ہیں ہم یہاں پر لیمن سکویز کریں گے ایک تپ میں لیمن چوز جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر لینے کے بعد جو کے میں سف ایک ٹی سپوٹ کے جتنا چاہیے اور یہاں پر جو ہے اس کو ایکزیکلی فائی مینٹس ہو چکے ہیں بوائل ہوتے ہوئے اب اس کو ہم کپ کے در ڈا لے کے اور لیچے ہماری لیمن ٹی جو ہے وہ بلکل جڈی ہوگی ہے اور یہاں پر میں انجوائے کرنے والی ہوں اپنی لیمن اینڈ سینمن ٹی سب لوگ گئے ہیں اید کی نماز پڑھنے کے لیے اور جب تک سب آئیں گے تب تک میں ٹی انجوائے کروں گی تیار ہوں گی اچھا سا اور پھر سب سے اید ملے گے اور یہاں پر ہادی اید کی نماز پڑھ کے آگئے ہیں اید مبارک پانی مینہ چلاؤں بھی دیں اید مبارک اید مبارک نماز پڑھ لی اید کی اید مبارک کیونکہ اید کا غاز تو میٹھی چیز کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اور یہ شیر خورما میں نے پیکٹ والا بنایا تھا لائف میں فرسٹ میں رہا تھا اس لئے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں یہ بہت زیادہ تک ہو گیا تھا سب کھلانے کے بعد میں نے سوچا تھوڑا سا اپنے لئے بھی ڈال لوں اور یہاں اپنے لئے بھی میں نے سویڈیج ڈال لیا کھانے کے لئے اور بہت کوری سی اماؤنٹ میں ڈال لیا اور قربانی میں مجھے ابھی بھی پتہ چلا کہ بہت کائم ہے اور ابھی اس کے لئے جو ہے وہ بارہ بجدہ کی تظار کرنے پڑے گا ابھی سبو کے آٹھ بجرے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تب تک جو ہے وہ نیٹ فکس کو انجوائے کیا جائے اس شیر خورما کے ساتھ ویسے تو یہ شیر خورما کپی لیکویڈیس ہوتا ہے لیکن بے سے یہ بہت زیادہ تک ہو گیا فرسٹ میں میں نے جو ہے وہ پیکٹ سے بنایا ہے اور میں اس کو انجوائے کرنے والی ہوں اور آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ عید پر اس دفعہ آپ نے کیا کیا سویڈیش بنائی اور وہ بنی کیسی یہ بھی ضرور بتائیے گا اور تقریباً بارہ بچ چکے ہیں یہاں پر اور قربانی کا ٹائم تھا بکریا کو زبا کر رہے ہیں یہاں پر سب لوگ یہاں پر موجود تھے قربانی سے کچھ تیر پہلے میں نے بچوں کی پکچرز لی تھی ان کی دادوں کے ساتھ بہت مشکل سے بچوں کو کنٹرول کر کے فوٹو شوٹ کے لیے کھڑا کیا تھا ساری کمپلیٹ ایت کے فرس ڈے کی پکچرز آپ ویڈیو کے انڈ پر ضرور دیکھئے گا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ریڈی ہو جاتی ہوں جلدی سے جب تک قربانی ہو رہی ہے لیکن بچے میری ساری جولری لے کر یہاں وہاں باگ رہے تھے میری چوڑیاں بھی ان کے پاس تھی جو کہ میں نے بہت مشکل سے ان سے واپس لی تھی اور یہ بلکل بھی دینے پر تیار نہیں تھے جائز آپ لوگ میری چوڑیاں واپس کریں گے میں نے پہن نیے ڈریس کے ساتھ پلیز مجھے دے دیں پلیز پلیز دے دیں دانیا پلیز میری چوڑیاں دے دیں مجھے اور میری چوڑیاں مجھے ایسے تو نہیں ملی سیٹلمنٹ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ہم آپ کو چوڑیاں ماما خود پنائیں گے اور میں نے سوچا چلیں ٹھیک ہے اس طرح مجھے واپس تو ملیں گے at least قربانی میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ ہچی سی ہائی ٹی کر لیتے ہیں جو چیزیں میں نے ڈیسائٹ کی تھی اپنے مینیو میں آئیے میں آپ کو جلدی سے ان کی تھوڑی تھوڑی ریسیپیز بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ میں نے چکن لیا تھا اس کے بعد پٹیٹوز تھے میشت پیاس تھا حریر میرچ تھی جس کو میں نے بہت باریک کاٹا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے اندر میں نے بلیک پیپر سالٹ اور چائنا سالٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے اس کے گول گول اور پھر میدے میں انڈے میں اور کرمز میں کوٹ کر کے میں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ریڈی کر لیا تھا اور پھر اس کو فرائے کر لیا تھا بعد میں فرائے کیا تھا بلکل سرف کرنے سے کچھ تیر پہلے اور ان کو میں نے اسے ریڈی کر کے روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے بریڈ رولز بنائے تھے جو کہ بہت ہی امیزنگ بنے تھے اور یہ بہت اچھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت ہیلدی کھانا کھانا چاہتے ہیں بریڈ جو ہے وہ براؤن بریڈ تھی اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے پانی جو ہے وہ پریس کر کے ریموف کر دیا تھا اس میں چکن تک کا بائٹس ڈالے تھے اور ساتھ میں تھوڑی سی چیڈر چیز ڈال کر with the help of knife یا کسی بھی سپیچولا سے اس کو اس طرح سے میں نے رول کر لیا تھا اور پریس کر کے اچھی طرح سے اس کو ساری سائٹ سے بند کر دیا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے یہ رولز بن گئے تھے without anything to bind میں نے اس کو بلکل پانی کے ساتھ ہی بائٹ کیا تھا بعد میں ہلکا سا oil brush کر کے اور میں نے اس کو bake کر لیا تھا یہاں پر next جو چیز میں نے بنائی تھی وہ تھی شاشلک اور شاشلک کے لیے جو ہے وہ بس میں نے جلدی جلدی سے chicken کو marinate کیا تھا آدھا گھنٹہ میرینٹ کیا تھا کرین میں منٹ لیوز میں اور تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ گرین چلیز تھیں تھوڑے سے سپائسیز تھے اور اس طرح سے جی میں نے بٹر میں اس کو اچھی طرح سے بعد میں جو ہے وہ ہلکا سا فرائے کر کے تو اس کو سٹیم کر لیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی سافت تھے کھانے میں اور بہت اچھی ریسپی تھی یہ والی ایک سویٹ آئٹم کے طور پر میں نے ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑی سی فروٹ چٹ بھی ریڈی کی تھی اس کے بعد جی یہاں پر میں نے جو ہے وہ سٹیم کر لیا تھا شاشلک کو اور یہ دیکھئے ہماری شاشلک سٹکس جو ہیں وہ بہت ہی امیزنگ سی ریڈی ہو گئی تھی بہت ہی امیزنگ ہشبو آری تھی اس کے بعد ان سب چیزوں کو میں نے دش آؤٹ کر لیا تھا یہاں پر میرے پاس نگٹس تھے رولز تھے یہ میں نے تھوڑی سی کلپ سینڈوچیز بھی بنائے تھے ڈرم سٹکس میرے پاس تھی یہاں پر جو کہ ہم نے ریڈی کی تھی جس کی ریسپی میں نے آپ سے شیئر کیا ضرور بنائیے گا فروٹ چٹ تھی اور یہ شاشلک سٹکس کے لیے پلیٹ تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سارا کا سارا منیو ریڈی ہو گیا تھا اس کو ہم نے اندر روم میں بیٹھ کے کھایا تھا کیونکہ ہم اپنے لاؤنج میں نہیں کھا سکتے تھے گرمی بہت زیادہ تھی اور سبھی چیزیں بہت اچھی بنی تھی بہت ٹیسٹی تھی بچوں نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا کیونکہ بچے جو ہے وہ مٹن بیف کو پسند نہیں کرتے ہیں اسی لیے یہ چھوٹی سی پارٹی میں نے ارینج کی تھی تاکہ جو ہے وہ بچے بھی ٹیبل پر کچھ بیٹھ کے کھا لیں اور بہت اچھا لگا تھا ایت پر سبھی لوگ یقیناً اسی طرح سے جو ہے چھوٹے چھوٹے گیٹو گیدرز بھی کرتے ہیں آپ نے اپنے ایت کے مینیو میں کیا کیا بنایا نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اب اس ویڈیو کے پیچھے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ یہ ویڈیو میں نے کیوں بنائی تھی بچے جو ہیں جب سے انہوں نے میرے فون میں وہ سلو موشن والا فلٹر دیکھا ہے تب سے ان کو اتنا شوک ہے ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم اس ویڈیو کو شوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو they always think کہ وہ اسی طرح سے سلو موشن میں گھوم رہے تھے جبکہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کوئی سٹنگز ہیں فلٹر ہے جس کو use کر کے ہم ان کی فاسٹ موشن کو سلو موشن کر دیتے ہیں تو just for fun ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو میں نے سوچا کے چلیں اور اتنا زید کر رہے ہیں تو کیوں نہ سلو موشن میں ایک دفعہ تو گھوم لیا جائے اور بس یہ تھوڑی سی میں نے ایڈیٹنگ کی تھی بچوں کو دکھانے کے لیے وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس فلٹر کے use پر اور بس یہ use کیا تھا تو میں نے سوچا ایت پر بنایا ہے تو ایت کے ویلوگ میں ضرور شامل کروں گی اس طرح سے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں جب سپیشلی پیرنٹس ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور وہ گیمز کھیلتے ہیں جو بچے چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کافی انجوائی کیا تھا بعد میں بہت چکر بھی آئے تھے اس کے بعد ہم نے سوچا کے چلیں اب شام ہے تھوڑی سی ڈرائیو کرتے ہیں آج اور تھوڑی سی آئیس فیم بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ سبی کے چیڈے چل رہے ہیں تو ایت پر تو جو ہے وہ کیلوریز بغیرہ کاؤنٹ نہیں کرنی ہوتی ہیں اسی لئے آئیس فیم کھانے کے لیے ہم لوگ باہر نکلے تھے موسم بہت اچھا تھا کیونکہ بارش ہوئی تھی اور بہت زیادہ تو بارش نہیں ہوئی تھی لیکن جتنی بھی بارش ہوئی اس کے بعد تھنڈی ہوا بھی چلتی رہی تو کافی اچھا ویدر ہو گیا تھا بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ انجوائے کر لیتے ہیں جب وہ باہر آنے کا سنتے ہیں باہر آتے ہیں تو they really enjoyed it اور ویدر جو ہے وہ کافی اچھا تھا میں نے ایک فیلٹر کا یوز کر کے ایک چھوٹا سا clip بنایا تھا اس وقت جو ہے وہ سنسٹ ہونے والا تھا اور سنسٹ کا ویو بہت اچھا تھا میں بھی آپ کو without فیلٹر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اگر آپ اس کو نیکیڈ آئی سے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ بیوٹیپل سین ہوتا ہے سنسٹ کا اس کے بعد ہم لوگ پہنچے تھے آئیس فیم لینے کے لیے اور آج جو ہے وہ ہادی کیا تھا اپنے بابا کے ساتھ آئیس فیم لینے کے لیے تینک یو ہادی بابا نے بھی ایسی والی کھانی ہے آج جو ہے وہ شوپر آدی کے پاس ہے اور ہادی جو ہے آج سب کو خودی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں دابی سورے ان کو گھر جا کے دے دیں آپ اپنی لے لے اور بابا کو بھی فیس دے دیں تینک یو ہادی اس کے بعد یہ میٹی میٹی کیلوریز جو ہیں وہ کھاتے کھاتے ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا تھا گھر آ کر اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری ایت کی جو فیسٹی بیٹی تھی سارے دن کی وہ ختم ہوگی بلکل اور یہاں پر اینڈ پر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں اندر کیونکہ بہت خموشی ہوئی بیا اور جب آپ کے بچے اتنے خموش ہوں بلکل تو ضرور چیک کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایت کی پارٹی چل رہی ہے آج تو جو ہے وہ میں بھی کھا کے دیکھوں یہ اس کے اندر سے کھاتے ہیں ایسے کر کے ہاں جی اوکے اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اس کو چوکلٹ لگاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ ایک بسکٹ ہے اس کی اوپر چوکلٹ ہے اس کو میں تیسٹ کر کے دیکھتے ہوں کہ یہ واقعی کیسی ہے جو بچوں کو اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے بچوں کو اتنی اچھی لگ رہی ہے اور ہمارا جو ہے وہ بس ایت جو ہے وہ ہماری پاس ڈے ایت کا بس ختم ہو گیا یہی پر آپ کو ہمارا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چاند رات کا ویلوگ مس کر دیا تو اس کو دیکھنا بھی مت بولیے گا آپ کی کیسی رہی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی ایت کو اور بھی مزید خوبصورت بنائیے گا مل کر انجوائی کیجئے گا کھائے پیئے گا اور پھر سارا بار بی کیو بھی کھریے گا تو مجھے دیجئے آپ اجازت ہوگی آپ سے پھر ملاقات کسی نئے ویلوگ یا کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر آپ پوستے میرے چینل پر آئے ہیں تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کا نامت بھولیے گا ویڈیو کو تھمز اپ ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے تیک کیر اللہ حافظ این مبارک 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 موسیقا موسیقا